بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اور سامن بہت ساری ترشاوہ باغات کی بیماریاں ایک ایک کر کے ڈسکس کییں اب آخری بیماری میں ایک ڈسکس کر رہا ہوں وہ ہے سیٹریس فروٹ راٹ یعنی پھل کا گلنا سڑنا یہ بیماری جو ہوتی ہے یہ پکے ہوئے پھل پر حملہ کرتی ہے اور پھل کا درمیانی حصہ گل جاتا ہے اگر پھل کو دبایا جائے تو گندہ مادہ وہ باہر آ جاتا ہے یہ اندر سے گلہ ہوتا ہے جو ہی دبائیں گے تو آپ وہ گندہ مادہ باہر نکلے گا اس کا کلچرل کنٹرول گیا ہے کہ پھل کو پکنے کے بعد زیادہ دیر درخت پر نہ رہنے دیں پورا ان کو کٹھا کریں ان کو دبا دیں زمین کے اندر گڑا کھو دیں اور گڑے کے اندر دبا دیں اور کیمیکل کنٹرول اس کا یہ ہے کہ بیماری کے حملہ کی صورت میں پودوں پر یا بوڑیو مکسر آپ سپریے کریں یا ریڈو مل کر دیں یا گولڈ یہ دو سو پچاس گرام فی سو لٹر پانی میں آپ سپریے کریں کب کریں ستمبر اکتوبر میں ستمبر اکتوبر میں اب جاتے جاتے میں تمام ترشاوہ باغات کے باغبان حضرات سے گزارش کروں گا سپریے کے اخراجات میں کمی اگر کرنا مقصود ہو اور مزدوری کو بھی بچانا مقصود ہو تو آپ چیک کر لیں کہ کون سی کیڑے مار دعا کون سی پھپوندی کچھ دعا کے ساتھ ملا کر سپریے کی جا سکتی ہے وہ کسی ایکسپرٹ سے بھی رائے لے لیں تو دونوں کو بھی آپ ملا کے سپریے کر سکتے ہیں بشرتے کے ان میں مطابقت ہونی چاہیے کمپیٹیبلیٹی ہونی چاہیے یہ نہیں کہ کوئی اور کیمیکل ہو دوسرا وہ آپ اس میں ریاکشن کر دیں نووے دوسرے نمبر میں آرز کرنا چاہ رہا ہوں کہ بوڈیو مکسر یعنی نیلت ہوتا اور ان بجا چونہ اور پانی ملا کے جو بوڈیو مکسر بنایا جاتا ہے اس کا سپریے بھی کریں اور تنوں پہ ان کا پیسٹ بوڈیو پیسٹ ضرور پیسٹ لگا دیا کریں اور درختوں کو سوکھنے سے بچانے کے لیے سال میں آپ یہ جتنی بھی میں نے دوائیاں بتائی ہیں ان کا سپریے دسمبر میں کریں پہلا سپریے دسمبر میں کریں دوسرا سپریے ان کا اپریل میں کریں اور تیسرا اگست یا ستمبر ٹھیک ہے میری جان اس کے علاوہ آپ کو میں نے خادوں وغیرہ کا تو ہر چیز ڈیٹیل دے رکھی ہے اس کے مطابق آپ وہ خادیں استعمال کریں اور پیداوار اگر آپ نے زیادہ سے زیادہ حاصل کرنی ہے اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے یار زندہ صحبت باقی آج میں نے مکسیمم آپ ترشاوہ باغات سیریز یہ ان کی چیزیں میں نے کور کر دی ہے اور اگر کوئی رہ گئی ہو تو انشاءالت اللہ اس کی آئندہ میں کوشش کروں گا کہ وہ ٹاپکس بھی لے لو لیکن جو اللہ تعالیٰ کیونکہ میں اور بھی چیزیں کرنی ہوتی ہیں تو یہ میرے خاص ہمارے محترم اور سپیشل پرسن لئیہ سے یہ ان کے نام ہے وہ بلائنڈ اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے صحت دے اور میری ایک ادنہ سے یہ کاوش ہے اس کو قبول فرمائے اور ان کو لیے اور ان سے بھی میری گزارش ہے کہ آپ بھی اس میری کاوش کو قبول فرمائیں اور دعاوں میں یاد رکھیں فیمان اللہ بھی